Good morning, editplatter.com سے دنیا کی خبروں کے ساتھ آپ کی سیوہ میں میں ہوں شفکانت نمسکار سنیوکت راشت مہا سچیب انتونیو گتریش کا کہنا ہے کہ جلوائی پریورتن کی روکتھام کے لیے دنیا کا ایک جھٹ ہونا نتان تاوشک ہے لیکن امریکی راشتپتی ٹرمپ کی نیتیاں مت بھید اور ٹکراؤ پیدا کر رہی ہیں ٹرمپ نے جرمنی کے خلاف مورچہ کھول لیا ہے جس کی وجہ سے جرمنی میں ان کی کڑی آل اچنا ہو رہی ہے امریکہ نے اترکوریا کے بلیسٹک مسائل کارکرم سے چندت ہو کر پرشانت ساغر میں مسائل رکشہ پرنالی کا سفل پریقشن کیا ہے سنیوکت راشت نے چیتاونی دی ہے کہ یمن کا آرثک ساماجیک اور سنستاغت دھاچہ پوری طرح ٹوٹ گیا ہے پاکستان میں عورتوں کی آواز کو دبانے کے شکایت کرنے والی لڑکی کی آواز لائیو ٹی وی شو میں بند کر دی گئی ہے اور ایک پترکار کو چومنے کی کوشش کرنے والے ٹینس کھلاڑی ہیمو کو فرنچ اوپن پتیوگتہ سے باہر کر دیا گیا ہے یہ ہیں آج چرچہ کے کچھ مکھیاں تراشتری بھی شہے لیکن شروعات افغانستان کی رازدھانی کابلز کریں جہاں راشتپتی پراساد اور دوتاواسوں کے علاقے میں ایک بھیشن بم دھماکہ ہوا ہے جس میں کم سے کم پچاس لوگوں کے مارے جانے اور تین سو بیس کے زخمی ہو جانے کی خبر ہے سوٹروں کے انصار دھماکہ جرمن دوتاواس کے پاس ہوا ہے اور مننے والوں میں زیادہ تر ناغ رکھی ہیں بھاتی دوتاواس بھی اسی علاقے میں پلتا ہے دھماکہ صبح سارے آٹھ بجے کے آس پاس پانی لے جانے والے ایک ٹرک میں ہوا بتاتے ہیں جس کے بعد اٹھا کالے دھوئے کا گبار دور سے ہی دکھائی پڑتا تھا دھماکے کا اثر دور دور تک ہوا ہے جلی ہوئی کاریں، ٹوٹی ہوئی کھڑکیاں اور دروازے دھماکے کی طاقت کا ثبوت ہیں ابھی تک کسی سنگٹھن نے اس کی ذمہ داری تو نہیں لی ہے لیکن پچھلے مہینے ہی طالبان نے اعلان کیا تھا کہ ویدیشی فوجوں کو کھڑیڑنے کے لیے وہ ایک بڑا وسنت کا حملہ شروع کریں گے امریکہ کی زیادہ تر سینہ افغانستان سے واپس جا چکی ہے پھر بھی امریکہ کے چوراسی سو اور نیٹو دیشوں کے پانچ ہزار سینک اب بھی افغانستان میں تینات ہے کل عیرہ کی رازدھانی بغداد کی ایک آئسکریم کی دکان پر دھماکا ہوا تھا جس میں کم سے کم چھبیس لوگ مارے گئے تھے اور درجنوں گھائل ہوئے تھے آئسکریم کی دکان ہونے کے وجہ سے وہاں بہت سے بچے بھی تھے کہنے کو رمضان رحمت برکت اور نیکی کا مہینہ مانا جاتا ہے لیکن سچ یہ ہے کہ آتنکوادی اسی مہینے کو ہنسا اور رکتپات کا مہینہ بھی بناتے ہیں پچھلے کئی سالوں سے یہی ہوتا آ رہا ہے برطانی اخبار انڈپینڈنٹ میں پیٹرک کوکبر نے لکھا ہے کہ اس بار سیریا، ایراک اور لیبیا میں آئسیس اور الکایدہ پر کستے جا رہے شکنجے کی وجہ سے آشنکہ یہ ہے کہ اس بار کا رمضان اور بھی خونی ثابت ہو سکتا ہے آتنکی سنگٹھن سیریا اور ایراک میں اپنی ہار کا بدلہ یورپ اور ایشیا میں بم دھماکے کر کے لینے کی یوجنہ بنائے ہوئے ہیں اسی لیے ٹرمپ سرکار نے اسلامی دیشوں سے آنے والے لوگوں پر پابندی لگانے کی کوششیں کی اور وہاں سے آنے والی اڑانوں میں لیپٹوپ لانے پر پابندی لگا دی لیکن ٹرمپ صاحب آئسیس، القایدہ، طالبان اور اس میں نشتہ رکھنے والے لشکر تیبہ اور جیش محمد جیسے آتنکی جہادی سنگٹھنوں کو پیسہ اور سیکھ دینے والے سعودی عرب پر نکیل کسنے کی بجائے کچھ سو عرب ڈالر کے سعودوں کے بدلے اس کی تعریف کے پل باندھ کر چلے گئے افغانستان اور پاکستان کے افیم کے کھیت اور سعودی عرب سے آنے والا پیسہ اگر بند کر دیا جائے تو جہادی حملے اپنے آپ کم ہونے لگیں گے لیکن بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ ٹرمپ صاحب تو بس سعودے کرنے کے موڈ میں نظر آتے ہیں اس بیچ یمن میں پچھل ایک بک دو سالوں سے بے روک ٹوک چل رہی سعودی بمباری کی وجہ سے دیش کا ساماجک آرثیک اور سنسطھا کا دھاچہ پوری طرح چرمرا گیا ہے سنیوکتراشت سرکشہ پریشت کو سمبودھت کرتے ہوئے سنیوکتراشت کے سربودھ سربودھچ مانوادکار سٹیون اوبرائن نے چیتاونی دی ہے کہ یمن مانوادکار سنکٹ کے ساتھ مانوی سنکٹ سے بھی جوج رہا ہے ستر لاکھ لوگ اکال کی کگار پڑھیں پانی کے سنکٹ کی وجہ سے حیضہ پھیل چکا ہے پانچ سو لوگ حیضے سے مر چکے ہیں اور ڈیڑھ لاکھ لوگوں کو حیضہ ہو جانے کا خطرہ ہے دنیا اس مانوی سنکٹ کو تماشبین کی طرح دیکھ رہی ہے سعودی عرب پر حملے روکنے کا دباؤ ڈالنے کی وجہ راشپتی ٹرمپ ایران کو کھری کھوٹی سنا کر واپس لوٹ گئے امریکہ نے جو حالت ایراغ سیریا اور لیبیا کی بنائی وہی حالت سعودی نے یمن کی بنا دی الکایدہ کو یمن میں جڑے جوانے کا موقع مل گیا ہے اور اس کا اثر دنوں دن پھیل رہا ہے لیکن اثر کی کسے پرواہ ہے اثر تو جلوائیو پریورتن کا بھی پھیل رہا ہے لیکن ٹرمپ صاحب دو سال پہلے پیریس میں ہوئی جلوائیو سندکہ انمودن کرنے کے نام پر ٹس سے مس نہیں ہوئے جی سیون کی بیٹھک میں دنیا کی چھے عارتک مہاشکتیوں کے دباؤں کے باوجود اتنا کہہ کر نکل گئے کہ ابھی ہم اس کا معاینہ کر رہے ہیں آج بھلے ہی پردوشن پھیلانے کے معاملے میں چین امریکہ سے آگے نکل گیا لیکن پچھلے سو سالوں سے امریکہ ہی سب سے زیادہ پردوشن پھیلاتایا ہے اور جلوائیو کی موجودہ حالات کے لیے امریکہ ایک بڑے پیمانے تک ذمہ دار ہے اس لئے اس کا جلوائیو سندی سے باہر دہنا ہماری دھرتی اور اس کے پریعاوان کے لیے بہت بری خبر ہے جلوائیو پریورتن کی مارج ہلنے والے غریب اور تٹورتی دیشوں کو بچاؤ اور سوچ اورجہ لگانے کے لیے پیسہ کون دے گا سب سے بڑا پردوشن کاری ہونے کے ناتے سب سے بڑا یوگدان تو امریکہ کو ہی کرنا تھا اس لئے سنیوکتراش مہاشچیف انتونیو گھتریش نے بھی کہا ہے کہ جلوائیو پریورتن کی روک تھام کے لیے دنیا کا ایک جھٹ رہنا نتان تاوشک ہے لیکن ٹرمپ صاحب کے کان پر جو رہیں گے گی یا نہیں یہ کہنا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ نیو یوک ٹائمز میں مائیکل شیئر اور ڈیان کارڈویل کی رپورٹ کے مطابق فی الحال تو جلوائیو پریورتن کو لے کر وائٹ ہاؤس کے سلاحکاروں کے بیچ ہی دوندو چل رہا ہے کچھ جلوائیو پریورتن کو خطرہ مان کر سندی کا انمودن کرنے کی سلاح دے رہے ہیں تو کچھ اسے بھرم مان کر سندی سے دور رہنے کا جرمنی اور باقی یورپ کے لوگ ٹرمپ کے جلوائیو سندی ویرود کو لے کر تھوڑا حیران ہے واشنگٹن پوسٹ میں چھپی مائیکل برنڈ براؤن اور رک نوک کی رپورٹ کے انصار جرمنی کی چانچلر اینگلہ مرکل نے امریکہ کے ساتھ جرمنی کے سمبندھوں کے محتو کو رکھانکت کرتے ہوئے واغیود کے اس سلسلے کو روکنے کی کوشش کی تھی جو یورپ کی یاترہ کے دوران راشپتی ٹرمپ کے بیانوں سے شروع ہوا تھا ٹرمپ صاحب کے پریس اچیو شون سپائیسر نے بھی واغیود کی بات کو ٹالنے کی کوشش کی لیکن ٹرمپ صاحب نے تڑکے ہی تڑکے کچھ ٹویٹ جاری کیے جس میں جن میں جرمنی کے دیاپار سرپلس کو اور نیٹو کے لیے جرمنی دوارہ اپنے حصے کا کم پیسہ دینے کو امریکہ کے لیے بہت برا بتایا اسی دوران مرکل اور موڈی کی شکر بیٹک چل رہی تھی جس میں دونوں نے تاؤں میں وہ گرم جوشی صاف نظر آ رہی تھی جو مرکل اور ٹرمپ کی شکر بیٹک سے ندارہ تھی لیکن ٹرمپ صاحب کم سکم اتری کوریا کے پرمان و مسائل کے خطرے کو وہ تو بھرم مان کر اس سے دور نہیں رہنا چاہتے اس لیے امریکہ نے کلیفورنیا کے سمدھر تٹ سے اپنی نئی مسائل رکشہ پرنالی کا پرکشن کر کے دیکھا ہے جو کامیاب رہا ہے کلیفورنیا کے تٹ سے داگے انٹرسیپٹر نے پرشاند ساغر کے مارشل ویپ سے چھوڑی گئی ایک نکلی انتر مہادیپی مسائل کو آسانی سے مار گرائیا ہے یہ نکلی مسائل چار ہزار کلومیٹر کی دوری تائے کر کے آ رہی تھی جیسے پرشاند ساغر کے اوپر ہی انترکش میں مار گرائے گیا رکشہ ویبھاگ پینٹیکن کا کہنا ہے کہ یہ پرکشن ویسے تو پہلے سے ہی تائے تھا لیکن اتری کوریا کی حرکتوں نے اسے اور اہم بنا دیا تھا اس بیچ پاکستان سے خبر ہے کہ مشہور ٹیلویجن ہوسٹ اور ابنیتہ ساہیر لودھی کے ایک لائیو ڈیبیٹ شو میں ایک پاکستانی لڑکی نے پاکستان میں عورتوں کے مشکل حالات پر بے باقی سے بولنا اور کہنا شروع کیا کہ میں اس ملک میں رہتے ہوں جہاں عورتوں کے آواز دبا دی جاتی ہے اس ملک میں عورتوں کو انصاف نہیں مکتا ہمیں کبھی زندہ دفن کر دیا گیا تو کبھی قرآن سے شادی کرا دی جاتی ہے کبھی دو چار کتابیں پڑھنے پر ظلم و ستم سہنا پڑتا ہے اس طرح اس طرح اپنے بہاو میں وہ قائد آزم کو بھی بلا بیٹھی بس اسی پر ساہر لودھی نے لڑکی کو چپ کر آیا اور پھر تالی بجانے والے درشکوں کو اور لگے قائد آزم اور وطن بنانے والے لوگوں کا واسطہ گنے یعنی لڑکی جس بات کی شکایت کر رہی تھی لائیو شو میں وہی بات پوسٹ نہیں کر دا لی لڑکی کی آواز دبا ڈالی اور انتوے پرسنگ فرانس کا جو تھوڑا حیرت انگیز ہے باقی یورپ کی طرح فرانس میں بھی رضا مندی سے چمبن لینا عام بات ہے سڑک پر بس میں ٹرین میں پارک میں کہیں بھی چمبن میں کھوئے جوڑے آپ کو مل جائیں گے لیکن بن رضا مندی کے یہی بات جنب ہے فرانس کے افریقی مول کے ٹینس کھلاڑی میکسیم ہیمو نے انٹرویو لینے آئی ٹی وی پترکار کو ہی پکڑ کر چوم ڈالا پترکار نے پرے ہٹنے کی کوشش کی پر نہیں ہٹا پائے بعد میں جب اس نے شکایت کی تو ہیمو صاحب نے مافی مانگی مگر تب تک دیر ہو چکی تھی ٹینس حدکاریوں نے ہیمو کو سبق سکھانے کے لیے پتیوگیتہ میں بھاگ لینے پر بین لگا دیا ہے وستاز پڑھنے کے لیے آئیے editplatter.com پر دنیا بھر کی شیش قبروں کا ایک ماتر ذریعہ اور شفکانت کو انمتی دیجئے نمسکار